نمسکار آپ سبھی نوت اکرانتی پریوار کے سبھی درسکوں کے میرا بہت بہت نمسکار آج بہت لمبے سمیں کے بعد آپ کے بیچ پھر سے پدھاریں اور آج آپ دیکھ رہے ہو ہمارا سیدھ کاریکرم سیدھی بات اور سیدھی بات میں آج ہمیں کیسی سکشیت سے آپ کو روبرو کروائیں گے جن کے پیسے بہت لمبی کہانی ہے اور ایک سامن پریوار سے کرشک پریوار سے ایک شکشی آدھیکاری کہ روپ میں کس پرکار ان کی جرنیت رہی ہے اور کیسے وہ ایک اوچ ادھیکاری تک کے پدھ تک پہنچے ہیں اور سکشیت دگت میں رہتے ہوئے انہوں نے جہاں بھی گئے ہیں اکثر شرکیوں میں بنے رہے ہیں یہ ویسیش بات ان کے لیے ہے تو آج جانے اور جانتے ہیں ان سے کرتے ہیں آج کرے لے جیسے میٹھے اور دلے بھی جیسے سیدھے سوال اور آپ کو ابھی ملو آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سکشیہ ویدی شریجا کلکل صاحب نمسکار آپ کا بہت بہت ہار دیکھ ابھی ننگن ہے سواگت ہے سر ڈیکٹر شاہو سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس مہود کرانتی پریوار میں میرے جیسے سادھ آن انسان کا پریچھے کروانے کے لیے یہ راستی ستر کا آپ کا چینل ہے تو میں پونے آپ آر پر کرتا ہوں گا سر اس میں پورا ہندوستان آپ کو دیکھ رہا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ پورے ہندوستان سے لگ بگ بائی سے راجے اور کچھ کے اندر ساشت پردیس آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نو دیکھ رانتی پریوار کے اس خاص کارکرم میں ویشیش کر سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے ادھیاپکے راج کی ادھیاپکے اور ان سے سمندید کچھ ویدیارتی جڑے ہوئے ہیں بہت بڑا یہ پلیٹ فارم ہے اس کے لیے میں ویشیش روپ سے نو دیکھ رانتی پریوار کے فاؤنڈر سری سندیپ ڈھیلوں جی کو دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم موہیا کروایا ہے جو اس پرکار کے کارکرم دیتے رہتے ہیں اور آپ کا پونے میں سواگت کرتا ہوں ابھینادن کرتا ہوں سر اور آج آپ سے کرتے ہیں کچھ میٹھے میٹھے سوال اور دیکھتے ہیں کہ اس پرکار کی کیا کیا خاص باتیں آپ کے اندر رہی ہیں آپ کے سفر میں میں نے جہاں تک آپ کی کنڈلی کو ٹٹولا آپ کے جنم کنڈلی کو ٹٹولا تو کچھ ویشیش بات اُبر کر سامنے آئی ہیں اور ان میں سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک آپ ایک میں آپ کا ایک پریچے اور بھی کروانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ مانن یہ ہمارے ساتھ ہے کھنڈ شکسیا عدیکاری بارڈا چرکی دادری ہریانہ سے سری جلدیر سنگھ کل کلدی ہمارے بیچ ہیں اور ان کے بارے میں جانکاری دینا چاہوں گا کہ راجے سکسک اوارڈی ہیں یہ راجے سکسک اوارڈ ان کو پرابت ہوا تھا تو سر سکسیا کے چھتر میں پدارپن آپ کا کب ہوا اس کے پیچھے کی سیکسک پریشت بھومی کیا رہی ہے ارثات آپ کے پاریواری کے جو پریشت بھومی ہے وہ کس پرکار کی رہی اور کب آپ نے سکسیا دگت میں پرویش کیا تھوڑا چھے ہمیں درسکوں کو بتائیں دکٹر ساؤ سر میں ایک مدنورگی کسان پریوار میں پیدا ہوا ہوں میرے جو گرینڈ فادر تھے تین تینوں کے تینوں آرمی میں تھے تو دیش بھکتی کا جذبہ تو ان سے گرن کیا اور میرے پیتا جی اپنے اس میں اریانا ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں دیپک تھے تو گرو جی کی بھومی کا میرے پیتا جی نادا کی اور دسمی تک میں گاؤں کے اسکول میں پڑا بڑا ہوں میٹرک تک کا سکول تھا ہمارا گورنمنٹ آئی سکول ایملوٹا اس میں جلا بیوانی عورتہ تھا اور میٹرکولیشن میں جو ہنے میں نے پانچھے سکول تھے وہاں اس تائم پرس دیو جنان آپ نے اپنے اپنے گورو کی بات بیا کرتی تھی تو پانچھے سکولوں میں میں جو ہنے ٹوپ رہا تھا اس تائم پر اور دس میرے کے بعد پھر سیدھے انٹری ہوگی جاٹھ پولیج رو تک میں سائنس فیکلٹی تو گریجویشن یعنی بی ایس سی من ایٹی فور میں جو ہنے جاٹھ پولیج رو تک سے کیا اور پھر بی ایڈ بھی وہیں پہ ایڈ میسن لیا سیارٹ پولیج ٹیکنک کے پاس جو بی ایڈ کولیج ہے اور مائیگریشن کروا کے دادری سے میں نے بی ایڈ کیا سبسوٹی کولیج نائنٹین ایٹی فائیو میں ہلو جی سر سن رہے ہیں بلکل آپ کو سن رہے ہیں سر جیسا مجھے پتا آپ نے بی ایس سی کی سر بی ایس سی بی ایڈ کرنے کے بعد اور آپ نے اس شکشہ کے چھتر کو ہی کیوں سونا جبکہ آپ کے سامنے بہت سے اوپسن تھے اچھے عدیکاری دوسرے کسی فیلڈ میں جا سکتے تھے آپ پہ آپ نے شکشہ کے چھتر کو ہی کیوں سونا اس کے پی سے کیا کر لے سر دیکھئے شکشک ایک سماز سے ڈائریکٹ جوڑی ہوئی ایسی کڑی ہے جس کے سمپرک میں بین بین سمودائے سے سماز سے گریب امیر سبیترے کے جو ہنے ویدارتھی ان سے ان کا تعلیمیل ہو پاتا ہے وہ ڈائریکٹ اپروچ شکشہ کی وہ مطلب ہے کم سے کم خرچے میں زیادہ تعلیم بچوں کو دینا اپنی ہی پرسٹ بھومی میں اور کہیں یہ اپورچنیٹی اویلیبل نہیں ہو سکتی تھی آرمی میں بھی میرا ڈائریکٹ ایسی کسن اوگدار میں سلیکشن ہو گیا تھا لیکن میں نے یہ پریفر کیا کیونکہ ایک سکھک کی بڑی عجت ہے سماز میں اور پراچین کال میں تو بلکہ جو سکھک کوئی بات رکھ دیتا تھا تو اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی سماز میں تو ایک عجت کا پدھونے کے ناتے میں نے اس پروفیشن کو چھنا ہے اور ایٹی فائیو میں ہی میں نے سائنس ماسٹر میڈل سکول سارنپور سے اپنا کاریہ جائیں جو ہے نا کی آئیس دپارٹ جی سر بلکل آپ کے پتازی بھی ہیڈ ماسٹ رہے ہیں پہلے اور یہ بھی ایک کارن رہا ہوگا کہ آپ سکھک کے چھتر میں پہنچے ہیں اور سکھک کے چھتر میں پدارپن کرنے کے بعد آپ نے جو کام کیا تو وہاں پر آپ کو ایک سکھک راجہ سکھک آوارڈ کے روح میں سمانیت کیا گیا تھا ہریانہ سرکار کی اور سے تو آپ اس کو کس پرکار سے دیکھتے ہیں کہ پہلے جو سکھک آوارڈ دیا داتا تھا اور آج بھی جیسا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ سویم اس کامیٹی میں ہیں جو سکھک آوارڈ دینے والی دو کامیٹی ہے ہریانہ سرکار کی اس میں آپ سویم ہیں تو پہلے اور آج میں کیا انتر آیا دیکھئے دوک شاہب پچاسی سے اور دوزار چار میں یعنی پندرہ سال کے بعد میں جو گلتیر پوسٹ پہنے ایڈماسٹ پہ جو ہن اس دیپارٹمنٹ میں سیدھی بڑھتی شاہب ریٹن ٹیسٹ دے کے اور دوزار سے دوزار بیس تک کا جو سفر ہے کبھی ایڈماسٹ چھے تک بعد میں پر آچاری ہے تو سٹیٹ آوارڈ ملنا آپ نے آپ میں اچھی بات تو ہے لیکن اور بہت سارے ٹیچر اس سے ونچی طرح جاتے ہیں تو اس کا ملوہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی ٹیلینٹ نہیں ہے یہ ٹائم کی اور اپورچنٹی کی اوسر کی بات ہوتی ہے کافی بڑے بڑے ویدوان ساکھی ہیں پی ایچ بھی شرک ہے ایم پیل پی ایچ بھی لیکن کسی نہ کسی کارڈ بس یا تو اس پیل میں وہ اترنا نہیں چاہتے یا بھئے ان کو یہ ٹارگٹ اچھیو نہیں ہو پاتا کارڈ چاہے جو بھی رہا ہو تو شکشہ کے چھتر میں سن دو ہزار چھے پانچھے سے میں نے پرائی کیا سٹیٹ آوڑ کے لیے اور مجھے پرینہ ملی جی میڈل سکول میں جہاں میں نے جوائن کیا تھا وہ ایک تھوڑ سی رہا میا دو جے بیٹے دیپک ہوا کرتے تھے تو وہاں اپگریڈ ہویا تھا سکول چھٹھی کلاسی تھی میں نے ایک تا کلاسی بچوں کے لیے شروع کر دی تو پندرہ پندرہ بیس بیس سکولر سی پانے لگی تو ماسٹر جی کو بھی تھوڑا سا وہ گیک بھئی میرے تو ریزلٹس بھی بڑی آگے اور فیلڈ مون ایکٹیویٹی کر لیا اپنے اور دکٹر مامن چن سرما جو ہمارے ایڈ ماسٹر تھے جو بیو سے ریٹائر ہوئے انہوں نے بھی سیدھا ڈائریکٹ جو ہے راستری ستر کا وار جو ہے ایڈوکیسن مطراب کیا سٹیٹ تو نہیں ملا ان کو سیدھا ڈائریکٹ نیشنل وار آچیو کیا اور دکٹر صاحب جب زادتے تھے کئی بار مکازی آگ کہاں جا رہے ہو بلا جی ریڈیو سٹیشن تو میری وارتہ ہے تو ہم سوچا کرتے تھے کبھی آپ کو بھی باتیں جو ہے پلیٹ فارم اپلپ ہوگا ان باتوں کے لیے تو بھگوان کی ایسی کرپا درستی رہی کہ ہم نے نشتہ اور امانداری سے اپنے کرتوے پر آگے بڑھتے رہے اور پندرہ سال کی سرویس ہونے کے بعد جو ہی ہمیں اس پد کے لیے جو ہمیں اپورچنٹی ملی آوارڈ کے لیے ہم نے اپلائی کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعی ہمیں کامیادی مل گی ہو سر بیچ سر بیچ میں روکنا چاہوں گا کہ سکسے آوارڈ دینے کی بہت جگہ سننے کو آیا ہے کہ سیدھی کہیں کوئی شیٹنگ ہوتی کہیں آپ کی تو شیٹنگ نہیں رہی ہے سر میری شیٹنگ تھی میرا کام کیونکہ اس میں اب تو دیکھو بار بار میں پرفورما بدلتا رہتا ہے تو شروع میں میری جو کمی رہی اس میں آیا publication یعنی شاہتے میں میرا کوئی لیکھ نہیں تھا میں نے پرینہ لے اسی جو کویتائیں سماج کے اوپر شکشا کے اوپر دیش بگتی بھن 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 ویشے تھے اسی کویتائوں کا سنگرہ کب تک بھرون کی پکار نام کے ایک من کا سنگرہ لکھا سیکنڈ ٹائم پر کہنے لگے بھائی آپ ایک اچھے سکسیابید کے ساتھ ساتھ ایک پرشا سکھ ہوتے بھی ایک اچھا کوی مانے تھی اس مطلب آپ کو کوی بھی ہیں ساتھ تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اچھے سکسیابید کے ساتھ اچھے کوی بھی رہے ہیں سر دونوں بات ایک تو میری میری ریکوائرمنٹ ضروری تھی اس فیلڈ میں اترنا ضروری ہے میں تچ میں تھا میرے گاؤں کے ایندر سنگھ بلوٹ یا میرے امکل جی ہے اور میں جہاں جہاں جی سکول میں بھی رہا ہوں میں راست مطلب وارشی کو پورا کیا اپنے سکول کا ویڈیارتیوں کا پرائز اسٹیبیوشن ہو یا کچھ بھی ہو اور ڈیو ایس ڈیو سرکھے اسٹیاں جہاں شکشہ منتری تک میں جہاں بلائے اپنے سکول میں تو ایک ایسا پلیٹ فورم مل گیا ان سے مجھے ایک ایسی للک مل گی کہ میرا اروز آنسو میں کہ پہلے اور آپ کے سٹیٹ آوارڈ کے اس میں کیا انتر ہے دیکھئے پہلے سٹیٹ آوارڈ اچیو کرنا تھوڑا سا آسان تھا کیونکہ پر فورما تھا جیسے سمال سیونگ کا تھا گرک شر اوپن کا تھا یا بی ستری کاری کرم کے انتر ایک دو چھوٹی موٹی بات تو آپ اچیو نہیں کر پائیں گے کسی بھی اس کو چونکہ ٹیکنک بھی دیکھ جاتی ہے پڑھائی کی جیسے کرونا کال میں دیکھو انہوں نے کیا آن لائن اور آن لائن میں کئی دعپک یوگے ہوتے بھی لنک نہیں چھوڑ پائے اس پہ گوگل پہ اور ان کا وہ کھل نہیں پہلے اور آپ میں یہ مانو کہ آج آئی سی ٹی کا پریغ سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور جیسے جو ہم پڑھاتے تھے پہلے پڑھائی کے بلبوتے پر جو دیے جاتے تھے ایک 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 ٹی ٹی میں آئی سی ٹی کا پریغ آوشک کر دیا ہے آن لائن سکشن کو بہتر بنانے کے لئے شاید ایسا ہی ہوگا پہلے اور آب میں آن تر ایک بات اور جو میں چاہوں گا میں جی سار پچھلی بار بھی اور اس پچھلی بار بھی جیسے ڈیسٹرک لے ہوں ہم جن کو ڈیزرون نہیں مانتے تھے وہ کنڈیڈیٹ بھی کچھ جو ہنے اس تار گز کو چیو کر آئے ہیں یہ مانی کہ تاک وہ کس طرح جائے ہیں یہ پہ آکے تھوڑا پرسن لگتا ہے تو کہیں کہیں کچھ تو پاردر سیتہ کا آب رہا ہے میں یہ ایسا مانتا ہو جی سر بلکل صحیح بات ہے پاردر سیتہ کہیں نہ کہیں شک دائرے میں گئی ہے لیکن اب جو ہے سب کچھ آن لائن ہے تو کم چانسز ہیں اور دوسری بات ہے ایک اگلا آپ سے سوال ہے سر میرا سیدھی بات آپ سے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب تیڑھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو تیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے تو آپ جہاں بھی گئے ہیں جس بھی ویڈیالے میں گئے ہیں کہ آپ کے پاس کیا قابل ہے پہلی بات تو آپ بہت سرکھیوں میں رہے تو اس کے پیچھے کہیں آپ دنگہ فساد کرنے والے ہیں یا بہت بڑی اپروچ والے مکتی ہیں آپ یا کوئی اور شیٹن ہے آپ کی یا آپ کا کام بولتا ہے اس کے بارے میں ہمارے درستوں کو بتانے کاش کریں کہ آپ جہاں جس سکول میں بھی گئے ہیں چاہے اخبار کی کترن دیکھیں ہم چاہے دوسرے کوئی مادہ میں رہیں جلدیر کا ججبہ تھا جنون تھا کچھ نا کریں اور سیٹ کے لیگ سیٹ کے تو میری پہلی جہاں ہوئی اس میں ساس رولی دستک جرزر میں میری جوائننگ ایج ایڈ ماسٹر تو وہاں آس پاس کے چھتر میں نوگام آم کہتے ہیں کہ بڑے بڑماس بچے ہوتے تو ان سے فیس مخاطب ہونے کا موقع ملا اور بھی کافی ایسی مطلب دکھتے ہیں آئی لیکن پنچائت پڑی لکھی تھی انہوں نے کہ ہمارے سکول کو شدار دو بچ آپ کچھ بھی کریں یو 302 کا مقدمہ ہو جائے گا تو بھی آپ کو آنٹ نہیں آنے دیں گے انہوں نے ایسا کھلا پلیٹ بچوں کو اور جو اس ویڈیالے میں جو دکھتے تھی تات کالک ان کو دور کیا لیکن میں میرا سو بھاگے کہ ہوں ان لوگوں سے چھپ چھپا کہ گاؤں کے نزدیک موروالا میں کروا اور موروالا میں دو تین سال پہلے سائنس ماسٹر بھی رہ چکا تھا جذبہ تھا کہ گاؤں کے پڑوس کے سکول میں کچھ کر کے دکھاؤں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوکل ایسی باتیں ہوتی ہیں کچھ ساتھی ایسے تھے جو آگے تو ٹھیک تھے پیچھے سے ان کا کام تھا لیگ پولنگ کا وہاں پہ آکے مجھے دیکھتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکول کے سامنے کچھ کروڑیاں یا ایسی کچھ ایسی آسطیکل تھی جن کو آٹانے ضروری تو میں نے گاؤں واروں سے مل جل کے کچھ ایک کو اٹوا دیا کچھ ایک لوگ ریجیڈ تھے وہ آٹانے پہ بنا کر گئے پانے کی دکت تھی سرپند سے دور سے پائپ لائن لائے پانے کے لئے تو گاؤں میں روڈ پہ کافی دکان نہیں انہوں نے پانے نہیں پہنچ نہیں دیا اچھا اس طرح کی دو سمجھ آئی دو بات آئی میں نے انہوں کا نوٹس کٹوا دی جب پانچات سے بات سول نہیں ہوئی پانچات کا بھی ڈبل رول تھا میرے سب ڈبل گیم وہاں دیکھتے آتی ہیں پھر ان لوگوں نے کچھ ایس آما جکتوں کو بڑھ کہ میرے خلاف میس بیعو کرنے کا پریاض کیا اور شکایت کی تطکال انجلا سکھ دکھا نوڑ رام شرما سے شرما جی بولے پندرہ دن پہلے تو آپ لوگوں فنگ موسیقا اگلے ہی سال ایک سال کے بعد میں بیس میرٹ جو ہے بیس میری ٹرن آپ نے ہے آپ میں بہت بڑی بات کیوں سر بلکل صحیح بات ہے جی سر بلکل صحیح بات ہے میریٹ کی جو جہاں تک بات آئیے اور آپ کی کنڈلی میں جو ٹوٹول آ گیا آپ کے پیچھے کے بیک گراؤنڈ تک جو ہم پہنچے ہیں تو یہ پایا گیا کہ آپ کیول سکسیا کے چھتر میں ہی نہیں کھیل کے چھتر میں بھی سانسکرتی کاریوں کے چھتر میں بھی آپ کی ٹیم ہمیسے اگرنی رہی ہے آپ جہاں بھی گئے ہیں بطور پرنسیبل جہاں پر بھی رہے ہیں تو آپ کی ٹیم چاہے وہ سٹیٹ کی بات کریں ہم چاہے وہ ڈشٹک کی بات کریں ہم سانسکرتی گتی ویدیوں میں بھی ہے کھیل میں بھی ہے ہمیسے آپ کی ٹیم اگرنی کیوں رہتی پھر وہی بات کرتا ہوں میں آپ سے ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ کی ہیٹی مانگے جاتی تھی دیکھیں موٹیویشن اور ٹائم ڈیووشن دونوں چیزیں اپنے آپ میں مہتر پونڈ ادا کرتی ہیں کئی زیادہ پی ٹی آئی نہیں ہوتے بھی ہم نے کھل ماد درسن کیا ہے بچوں کا ان کو ایک گراؤنڈ میں اچھی کڑی محنت کروانا اور ان کے مطلب کندے شکندہ ملا کے ان کو راستہ دکھانا اچھے سنسکار ان میں پیدا کرنا اور یہ سمجھانا کہ بھئی اکیلی پڑھائی کافی نہیں ہے بچے کا چونگوکھی بھی کاش ضروری ہے جبا کہ فیلڈ میں آپ جاؤ گے تو دوسرے چھتر میں بھی اچھیویمنٹ آپ کے پاس ہوں گی سب ہی آپ کو سفلتا ملے گی ایکسٹر سیٹیفکیٹس بھی چاہیے آپ کو تو زیاد کی پرسٹ بھومی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کھلاڑی تو مٹی میں ہی ہماری کنکن میں ہی پیدا ہو ستے اریانا میں تو فوٹبول کی دونوں ٹیم میں دو دونوں بار لگا تھا سٹیٹ لے ان تک پہنچے اور ان میں سے کچھ خلاڑی جی جی راششتر پر ہوا تھا ایک بار آپ کسی ویڈیالے میں بطور پرنسپل تھے وہاں کی ٹیم کا میں نے سننے میں آیا ہے کہ پچاس سے اوپر لگ بگ ستاون ویڈیال تھی آپ گیا کے لیے آپ کے اسکول کے سٹیٹ کی ٹیم میں پہنچے تھے کھلاڑی کیا یہ سکتے بات ہے سر کیا ہے ستاون بھی تھے پھر پچھلی بار تری پنچوں بن بھی تھے پہتاریس چھاڑیس کے قریب سبا چار سال کے قریب رہا ہوں وہاں پہ تو رانیلا گاؤں کھلو کہ اپنے آپ میں ایک ادھ بھوتندر شریع ہے وہاں کھوکھو کی دونوں تینوں ٹیم میں انڈر فورٹین سیونٹین نائنٹین تینوں کی تینوں جسٹک لے والو بھی انڈر ہو کے سٹیٹ لے وال پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ آپ سے پہلے کہ ہوں نہیں گئے تو بات سب وہی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو پلیک فارم لبض کروایا اور آپ جیسے جو نیسٹھاوان ساتھی تھے ان کو کہا کہ میں ٹائم ڈیوٹ کریے سکول ٹائم کے بعد میں اور ٹریکٹیس میکس ایمین پرفیکٹ اور ٹوڑا مینٹ انڈرسٹیس نہیں انہیں دیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ جی سر کسی کاری کرم میں کسی کاری کرم کی بات جلاس طرح پر ایک کاری کرم میں آپ کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ دلدیل سنگھ کل کل جی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کی ٹیم یہاں پر آئی ہے نیچی طور پر ان کی ٹیم دیتے گی یہاں پر تو لوگ میں یہ بھرانتی سمجھیں یا اتنا ان کے اندر یہ تھا کہ پورا تا وشواس تھا کہ ان کی ٹیم ہے تو نیچی طور پر یہاں سے بھی جے ہی ہوگی تو اس کے پیسے کیا کارن رہا سر یہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں پورا تیار ہوتی ڈلتی ہے اور مطلب یہ دی ٹیم آئی ہے تو کچھ میں کچھ تو ملے گا ہی تو ہم کچھی تیاری کر کے نہیں جاتے تھے چاہے وہ کلٹریل ایکٹیوٹیز کا مطلب ایک بچوں کو اچھی طرح سے ان کی نیوزی ارسل کر کے اچھے طریقے سے تیاری کر کے جاتے تھے ضروری نہیں کہ ار بار آپ کو سفلتا ہی ملے لیکن زیادہ تر جو ہماری مینت کبھی نشت پر نے کی جیسے سٹیٹ لیول میں ورتنی وغیرہ تھی ہندی انگریجی کی ہمارے بچے وہ تو انڈیز ورل کی کرپرتی بابی ہو سکتی ہے بچے کی لیکن پڑا آئے کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ہونا سانسکرٹی گتی بھی دیا می ہونا جیسے یہ مادل وغیرہ آتے تھے سائنس وغیرہ کے ایک جیبیسن ہوتے تھے یا سکیت وغیرہ تو آپ نے بھی تیار کروائی تھی ایک دو بار کافی اچھی طریقے سے لیڈ کی آتا بچوں کو میں ایسے بول سکتا ہوں آپ کے اوگدان کو تو اکیلا ہیڈ کچھ نہیں کر سکتا ٹیم میں دو چار آپ جیسے جیو آر کرمت ساتھی ہونا جن میں ٹیلینٹ ہو وہ نکھار لے جاتے ہیں وہ بھو ساگر کو پار کر جاتے ہیں جی آپ آپ کے اندر یہ پارک ہی نظر ہوتی ہے کہ آپ پرخ لیتے ہو کہ کون ادھیا پکشاتی کتنا کر سکتا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور جیسا آپ چاہتے ہیں اس پر اکھرے اترنے کا بھی پریاس کرتے ہیں سر ایک بات اور آپ سے داننا چاہیں گے ہم کہ آپ جہاں ایدے پرنسپل جہاں پر بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے تھا کہ آپ کے ہی ویڈی علیے میں کھنڈ ستر کی پرتیوگتہ ہی ہوتی تھی کیا آپ کی بہت بڑی پہنسی سر اس سمیں یا آپ کے اوپر ادھیکاری لوگ اتنا وشواس کرتے تھے کہ وہاں پر یدی کوئی کمپیٹیشن کروایا جاتا ہے تو بلکل صحیح رہے گا تو اس کے پیچھے کیا کارن رہے ہیں سر جیسے کی آپ پہلے کسی سکول میں تھے وہاں بلوک ستر کا کوئی کارے کرم ہے تو پورے شہر کو چھوڑ کر میں کہوں گا کہ کسی بلوک کو یا ڈیشٹک کو وہاں سے چھوڑ کرے اور آپ کے گرامین انچل میں کسی سکول ویسے اس میں کارے کرم کروایا جاتا ہے پھر آپ دوسرے سکول میں شیفٹ ہو جاتے ہو ٹرانسفر ہو جاتا ہے تب وہ سانسکرٹی کارے کرم تو کھنڈ ستر کا تھا وہ اس ویدہ میں کروایا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا خاصیت رہی سر دکشاہ دو باتیں ہیں ایک تو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ سکول ٹائم کے بعد میں ایفٹر ٹائم بے وٹ کرنا کئی آدمی تو پروفیشنل ہوتے ہیں کہ آٹھ سے دائی بس دو بزتے گھڑکا نہیں دیکھنا لگ جائے لیکن ہم ان میں سے نہیں تھے دوسرا کچھ پوکٹ بھی ڈلی کرنی پڑتی ہے ان ایکٹیوٹیز کے لیے جیسے سپورٹ بچوں کو دودھ بھی چاہیے فروس بھی چاہیے فر وغیرہ تو ہم پروائیڈ کرواتے تھے آپ جیسے ساتھیوں کے اور اپنی میند اچھے گامواروں سے مدد لے کے چونکہ سکول میں تو اتنے فنڈ آویلی بل ہوتے نہیں کرتی ہم وہ آرڈزیس کر پائیں اسی طرح کلٹرل ایکٹیوٹیز جیسے کوئی سوگ ہے ڈانس ہے ڈریس وغیرہ بھی آئیں گی اور دوسرے ایکوپمنٹ ہیں جیسے کوئی آرمونیم وڑا ہے اور کچھ ہے تو پیتو کرنا پڑتا ہے ان کو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی خرچے کی طرف نہیں دیکھا پیسے تو لگیں گے اور دوسری بات تھی کہ آدھکاریوں کو یہ بروسہ تھا کہ جہاں بھی جائے گا پاردر ستہ سے جو بھی کوئی گرانٹ ملے گی اس کا صدوپیوگ بھی ہوگا پاردر ستہ سے کام ہوگا انجسٹس نہیں ہوگا کسی ٹیم کے ساتھ بید باوی برت لیتے ہیں بھائی بھائی بھتی شاہ واد ایک آت بار تو میرا یہ رہا ہے کہ بھائی میرے سکول میں یدی کوئی فنکشن ہو رہا ہے نا تو ہمیں تو درست دیر گام بیٹھنا تھی جز کی بھومی کا دوسرے عدا کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکتا ہے کچھ ایک کو سب تو بھگوان سے بھی خوش نہیں ہوتے لیکن پریاز یہی کیا ہے کہ نیا ان لے بچوں کو اور پونا منٹ کے بعد میں ان کو موٹیویشنل انام وغیرہ بھی ہم نے دینے کا پریاز کیا ہر بار اپنی سماج کیسے ہو جی بلکل اسی کارن جو ہے آپ کے ہی چھتر میں اس اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ چند شب میں ہمیں بتانے کا ہمارے درشکوں کو بتانے کا کش کریں گے سر کہ سماج سیوہ میں ویشیش روپ سر بلکل ڈائرکٹ ایک آپ کے پردوسن مجھ مجھ لکھ روپ ویشی روپ یا بطا رہا رہا دی رہا اور گاہوں میں ہماری آستہ کا پرتی کھ وہاں پہ میں ایک کھول اوپن کمیونیٹی حال بنوائی پی جی کے نام سے اس میں بھی 6 سات لاک روپ انویس ہوئے تو پرماتما ہے دینے وڑا اور جب آپ دان دیتے ہو نا تو دگنا جو پرماتما چون دیساوں سے آپ بندار برسا رہتا ہے اسی طرح جس کولونیم میں رہتا ہوا شروع میں گڑیاں کتی تھی تو کار سیوا کے ماد دم سے ام نے مندر ہو درمشاڑا ہو گو سڑ آؤ سکول ہو پچاس ساٹ ساٹ لاک کے کام کروائے ہیں اور کوئی تو کہتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی پچاس ہزار بیس تیس دس دو بھی ہے اور دل کو بڑی سکھ دن بھوتی ہوتی ہے جب یہ ایسا آپ کرتے جی سار جی بلکل آپ پچھ تھی تو جی سنستاب میں رہا ہوں سی لنگا میں بھی جاڑلی میں بھی رانی میں بھی اور آپ کے جنجر میں بھی ورکش اپن بھی کیا اور ساتھ جو ہے نے گراسی گراونڈ کے پارک اور پیڑ پو دیو وکشت کیے تاکہ پڑھائی کل 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 صاحب آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایک کرشدہ ہے کریڑ ہمارا بیٹ رہا ہے اس سمیں کرونا کال جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کرونا کال میں بچے گھر پر بیٹے ہیں کبھی سکول میں جاتے ہیں آف لائن کے مادیم سے پڑھائی کرواتے ہیں آپ اس سمیں کو اس کرونا کال کو کس میں دیکھتے ہیں کیا اس سے ہمارے ادھہاپ کو یا کچھ ویدیارتیوں کچھ لاب مل پا رہا ہے یا نہیں مل پا رہا ہے آپ ایک سکشاوید ہونے کے ناتے ایک پرشاست ادھیکاری بھی ہیں تو اس معنی میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں کرونا کال کے ویش میں دیکھو ڈاک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گائیڈ لائن ہیں ڈیوی اچو کی بھی ہیں ہمارے بیلت منسٹری کی بھی ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے چاہے ٹیچر ہو چاہے ویدارتی ہو ویسے ہمارے دہات میں اس کا پرکوپ اتنا زیادہ نہیں ہے کرونا کا پھر بھی سیفتی سیو تو دوگز کی دوری بھی ماسک بھی سینٹائزیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ آدھ آپ کو کے لیے ایک ایسی اپورٹنیٹی ملی کیونکہ کچھ وقت خالی ملا ہے ان کو تو میں نے اپنے بلوگ کی بتاتا ہوں جیسے جو پرفیکٹ تیچر ہیں آپ اپنے وشہوں کے ان کو بلا کے ان سبجیکٹ وائز میں نے ان سے وہ بنوائی ہیں سیڈی بچوں کے لیے اور ووٹس اپ گروپ پہ بی آر پی اور ای بی آر سیز کے مادم سے بچوں کے ڈیلیوری کیا ہے ان کے ووٹس اپ گروپ پہ کافی اس کی پرسنسہ بھی ہوئی ہے ہمارے سی ایم جی جی صاحب نے اور ڈی او ایکٹیو تریقے سے شکشہ دے پاتے ہیں تو اوصر اے کے اوپر تو ان کی جو ہے ایکٹیویٹی چیک کری اور جو آپ کی پوری اوصر اے پہ یہ آپ کا یا کیا ہے سنیواری توار کو کیا ہوتا ہے کوئی 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 ہوتا ہے سر میں نے میں نے جب جوائیم کی آبار ڈبلوک میں تو پندرہ پرسنٹ کے قریب ہمارے ضرق تھا اور آج موٹی فائیو کے قریب ہم نے جوہنیس گوڑ پچیو کر لیا تو وہی سٹاف تھا وہی بچے تھے بات موٹیویشن کی ہے ساری فیلڈ میں وزیٹ کیا بار بار ان کی ورکشوپ آیا جت کری تو میرا آگرہ یہی رہے گا دیکھوں سے اس کورونا کال میں وہ اپنے واتس اپ کے مد ہم سے یہ نہیں پہلے وڑا تائم گیا تو پڑ سیتے کے ساتھ انویٹیو طریقے سے آپ پڑھا ہوگے تو اتنا کر پاؤ گے کیونکہ بہت تف کمپیٹیسن آج کے ماترے پاس پرسنٹیز پر آپ پڑھنے آج وہ سمیہ نہیں ہے کہ پڑھنے ماتر سے ریٹیفکیشن پر کام نہیں چلے گا جیسے بلکل بتایا آپ نے آج کسی لازو کا سمیہ کرو سی سیکھو لا سی لاغو کرو اور سو سی سدھار ارتات کر کے سیکھو لرننگ بائی ڈوئنگ بلکل صحیح بات ہے اور آپ کے ایک کھنڈ شکشہ عدی کاری رہتے آپ کے بلوک میں کچھ ویسے سکول ہے ہمارے درست آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ سے ہم سننا چاہیں گے کچھ ویسے چونندہ سکول ہیں ایک دو جن کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ہی گاؤں کے دو بچے ہیں وہ سرکاری سکول میں ہیں ایک ایسا ادھاڑ میرے سامنے آیا ہے دوڈی والا کسنپورا کا تھوڑا سا اس کے بانے میں بتائیں گے ہمارے دستوں کو سر ڈوڈی والا کسنپورا میڈل سکول ہے سر اور وہاں ایک لوکل بڈی بنائی ہے گام باروں نے شکشہ سمیتی ٹائپ کی اور انہوں نے فینس لا کیا کہ ہم سبھی بچے جو گام کے باہر ہیں ہمارے گروز جنوں پر گورنمنٹ سیکسر میں بسواش کریں ہم پڑے لکھے تیچر سارے اور اپنے بچوں کو جو انزہات آئی بھی تھے 77 بچے تھے ماتر سکول میں اور 206 206 بچے انہوں نیس سیسن میں پرائیمری میں جو انہوں اکلا کروایا ہے اور وہ سکول یہ آپ کے مردل سنسکرتی پرائیمری سکول میں اس کا نام آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے سویچک کوش سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے گیارہ کمرے سکول میں ڈونیٹ کیے ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس سٹاف کو ساتھ وعاد دینا چاہم واجن کی پیرنا سے ایسا سنب دوسرا ہے اڈوڈی سکول جی ٹریپل اڈوڈی سکول ہے وہاں سائنس فیکلٹی ہے اور اتنی ایکٹیو ٹیم ہے جو بھی کوئی رسپونسیبیلیٹی آپ ان کو دے دوگے ماتر پانچ منٹ میں آپ ریزلٹ لے سکتے وہاں سے آپ کوئی دی تو تیرہ کلسٹر ہیں ہمارے بارڈا بلوک میں تو چھے سات کلسٹر تو ایسے توپ کے ہیں سر ان میں ہمیں کسی پرکار کی کوئی دکت کبھی نہیں آئی ان میں اڈوڈی ایک ہے تو سائنس فیکلٹی ہونے کے ساتھ وہاں بھی بچوں کسی سنکھ ہمی جا پتا سر بیچ میں روک نہ چاہوں گا سری سندیب ڈھلو جی نے ابھی ہم ایک میسیز دیا ہریوم جانگڑا جی اپنا لگاتر یوگ دان دیتے آ رہے اور ہمارے اس نو دے کرانتی پریوار کے سدیس سر اور یہاں پر بھی اکثر ساتھ اور گاؤں میں ان کی پکڑ ہے پہچان ہے ججبہ کام کرنے کا انہوں نے نوجوانوں کی ایک تیم کو گذیت کر کے ان کو موٹیویٹ کیا ہے ان کی انرجی کا سکارات میں کو پیوگ کیا ہے گاؤں کے لیے تو میں ان سے مخاطب ہوا ہوں اور پچھلے دنوں جب سکول کا نام سانگوان صاحب امیل صاحب تھے تو وہی من سمچالن کر رہے تھے کافی اچھا لگا ان کو دیکھ جی میں آمن ترید کرنا چاہتا ہوں سندیب ڈھلو جی کو کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں گے اس سے پہلے ہم تھوڑی سی چرچہ کرتے سر آگے چلتے ہیں بہت کاریے کر رہے ہم نے بہت کام کیا نا ادھے کراندی پریوار نے بھی اس دوران ہمارا سلطہ رہا ہے جو قوید ہیں ہم نے بھی اپیش نام سے ایک الگ سے بنایا ہے جس میں سب کچھ آدھنی روتا جی کے دوارہ تیار کیا گیا ہے کسی بھی اپ کی ضرورت نا چاہیں گے اور کیا کچھ نیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھ سب کرنے وارے کے لئے تو کام بہت ہوتے ہیں جب نام ہی انوویشن کا آگیا تو بین بین ترے کی ایپ ہیں دارے تپ روز تو بچوں سے ہو نہیں سکتی گھر پہ جا کے تو مستمب بات نہیں ہمارے پاس تو وہی میتھڑ ہیں آپ نے سوشل میڈیا کے ماد دم سے ہی ہم ان کو کوئی جان کاری کو کروا سکتے ہیں یا تو آپ جیسا جو منت پروائیڈ آپ نے رکھ ہے اس کے ماد دم سے ہوں یا بھائی کوئی ان کی سیڈی آویلیبل ہوں یا پھر جو آپ دی ٹی وغیر ہے گاہ میں لائٹ کی آپ بڑی پروبلم رہتی ہے وہ بھی آویلیبل نہیں ہوتا تو جس کے پاس جو بھی آویلیبل طریقے ہیں ان گریب بچوں کی میں تو یہ کہوں گا کہ شکسک ہے پتا ہے شکسک ہے مارگ نردیش ہے شکس ہے ان کا سب پچھے میں تو یہ کہنا چاہوں گا ان اج آپ کو اس کورونا کال میں جو ٹائم ان کے پاس سپے رہنا اس سے ان بچوں کی جیسے تیسے بھی جو ہلپ کرنی چاہیئے تاکہ جندگی میں میں سر آٹھ میم تھا تو ایک اریان لیول کا ایسے کمپیٹیشن گیا تھا گئے چندگڑ اور اچھے سبراد ہمارے کا ارنر تھے سر وہ سیکنڈ پوزیشن پر آت ہوئی تھی اس تائم پہ انام کے تو تھے ماتر 45 روپی جی اور وہاں بلایا تھا چندگڑ پتا جی نہیں لے گئے نی بھائی کرا لگ 100 روپی ملنگے 35 روپی مزاک کی بھی بات تو میرا کہنے کا باوی ہے کہ گرو بہت بڑی چیز ہے اور گرو کے بگیر ویتر نہیں پار کبھی ہوتی نہیں تو گرو برما گرو روی گرو محی بلک بہت بہت آپ نے کافی کچھ شمع دیا اور ہمارے عدی عدی حقوں کے لیے ہمارے بدیارتیوں کے لیے آپ کی طرف سے خاص کر نو دے کرانتی پریوار کو کیا سندیح دینا چاہیں گے نو دے کرانتی جیسا پریوار جو ہیں پھڑے پھولے سارے بڑی آس شاہ وید آپ لوگوں نے زود رکھے ہیں اور ہمیں بھی کچھ سکھنے کو نوزوانوں سے ملتا ہے کیونکہ ہماری ٹائم کچھ الگ میں تھے اب کچھ الگ آ رہے ہیں تو یہ سندیح ہے کہ آپ جو بھی کرنے جارہے نا وہ اپنے آپ میں ایک اُتھ قوالیٹی کا کاریہ ہے اور اس کو کی پیٹ اپ آگے بڑھاتے رہیے اور اچھے اچھے جو ہنے شکشہ ویدوں کو اس سے جوڑ تاکہ اسماز میں ایک نئی کرانتی کا سمچار جی سیر بلکل صحیح آپ کا بہت بہت دھنیواز سیر آپ نے تنا قیمت سمیت دیا اور ایک مارک درشت کی بھومی کا نبھائی نوہ درشت پریوار کے سبی شدیش کے لیے آپ مارک درشت نیشنل گائیڈ کے نیشنل گائیڈ کے روح میں گروہ دی کا مارک درشت ہمیشہ ہمارے ساتھ بنا رہے گا اور اسی کے ساتھ آپ کا بہت دھنیواز کرتے ہیں سر نوہ دی پریوار تھوڑا سا دکھ لمبا لینا تھا ساری بات تی رہ جن کو مشہر اور کرنا چاہتا تھا باقی درست بھی میرے خیال میں چاریز پی تاریز منٹ کے قریب ہو چکا تو میرا آؤ آگی ہے میں جیسی ایک سکشت سے جوڑ پایا اور نیشنل ٹائم میں جب بھی ساتھ مارک درشن دیتے رہیں تو پورے پریوار نے آپ کو نیشنل موٹیویٹر کے روپ میں مانا ہے اس کے لیے ویشی اس روپ سے آپ کو لکھ لکھ بتائیا سر اور ہم آگے بھی آپ ایک شاہ کرتے رہیں گے اور مارک درشن کی بھومی کانی بھائیں گے ہمارا سکاؤٹ بھائی سیلوٹ جی سیلوٹ آپ کو بھی بہت بہت سیلوٹ ہمارا جی دنیاواد آپ کا اور آپ کے سنجان میں لانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک کاری کرمیسی کے ساتھ پانچ بجے لائی پروگرام چلتا ہے میرا ویچار میری ایبی ہوتی اپنے ویچار ہوتے ہیں میرا ویچار میری ابھی ویچ اور اس میں ہم پرچے گروی ویوار کو سٹار آف دا وی کے روپ میں بچوں کو پروشائد کرتے رہتے ہیں تو آپ کا پنہ میں دھنیواز کرتا ہوں اور سبھی نیشنل موٹیویٹر کے ساتھ ساتھ سبھی ڈشٹی کے سے کسی خاص باتجیت میں آپ کے ساتھ دھنیواز سر نمسکار جائے شکریہ 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 ویلکم